موسیقی 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 اعتماد کا جو ہے اظہار کر کے جائے کریں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے ہمارے کام کو بھی حوصلہ اوضائی ملتی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں بارہ رکت جو ہے نفل آپ نے پڑھنے ہیں شبہ میراج کو ستائیس رجب المرجب کی رات کو بارہ رکت نماز نفل پڑھنی ہے اور چار چار کر کے پڑھنی ہے چار رکت پھر چار رکت پھر چار رکت اور اس میں کیا کرنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے تین تین مرتبہ جو ہے سور اخلاص کن ہوا اللہ وحید جو ہے یہ تین تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے جب بارہ رکت آپ کے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد تیسرا کلمہ شریف جو ہے یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر کوئی سب استقفار جو ہے سخصر اللہ یہ آپ نے کرنا ہے یہ بھی سو مرتبہ کرنا ہے اور پھر کوئی سبھی درود پاک درود پاک نہ ہو جی اس وظیفے میں وہ وظیفہ جو ہے وہ نمکمل سے رہتا ہے تو درود پاک جو ہے وہ آپ نے دو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ یہ سارے معاملات کر لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے فوراں ہی سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جا کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا بیان کریں اور اپنی حاجت پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جو بھی دعا ہوگی نیک حاجت ہوئی آپ کی حق میں ہوئی انشاءاللہ فوراں قبول ہوگی اور آپ اس کے اثرات دیکھیں گے تو جب شبہ مراج آئے ستائیس رجب آئے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ میں نے بھی یہ نیت کی وی ہے میرے گھر والوں نے بھی نیت کی وی ہے دو سب آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میری فیملی آپ لوگ بھی نیتیں کر لیں اور یہ سال میں ایک دفعہ ہی رات آتی ہے اس کی برکتیں ہیں اور ان برکتوں کو لوٹنا چاہئے دیگر اس کے حوالے سے سسلہ لے کے چلے گے انشاءاللہ شبہ مراج میں کیا کیا ہوا کیا کیا باتیں ہوئی کیا کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ بیانات کے صورت میں بارہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگامی قبول فرمائے اس کو میرے لئے آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن دریائے نجات برائے آمین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ